جی اس وقت میں زیارت میں موجود ہوں اس وقت میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رنما اور سابقا چیرمین اسلامی نظریعاتی کونسل عزرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب موجود ہے سب سے پہلے ہم انہیں زیارت آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مقصد آپ کہتے ہیں کہ سیاست بھی نہیں ہے تو کیا اس کو ہم جمہوریت کہ سکتے ہیں یا کوئی اور سسٹم اس وقت چل رہا ہے پی ڈی ایم کی جب تشکیل ہوئی تھی تو اس وقت جب پریس والوں نے مجھے پوچھا تھا تو اس وقت میں نے ان کو کہا تھا کہ پی ڈی ایم اور اسٹبلشمنٹ ملک کے دونوں ملک توڑنے کا ماحول فرام کریں گے تو اب بظاہر اگر یہ حالت رہی کہ ادارے بھی تقسیم ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسری کے آمنے سامنے ہو جائیں آئین کو بھی کوئی اہمیت نہ ہو قانون کو بھی کوئی اہمیت نہ ہو عدالت بھی کوئی نہ سنیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے یا ملک کے بقا کی لیگ پیش رکھتے بھی یہ لگتا ہی ہے اب گلگت پلتستان سے تو آوازی اٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے پھر آزاد کشمیر سے ہو جائیں پھر ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس طرح کا ہو جائیں تو بہر حال جو کردار ہے اس وقت چاہے وہ حکومت کا ہو یا اسٹبلشمنٹ کا ہو ملک اور قوم کے لیے مفید نظر نہیں آتا ہے مولانا صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس ٹائم پی ڈی ایم اور اسٹبلشمنٹ دونوں ملک دونے میں لگے ہو یا وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو پھر یہ ملک اور قوم آخر کون چلائے گا یا اس کی بہتری کے لیے پھر کون آپ کے نظر میں کہ وہ آجای اس سسٹیم کو آگے لے چاہے اور اس ملک کا سسٹیم آگے چلا سکے میں تو سمجھتا میں تو ہمیشہ کے لیے اساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جمہوریت اور انتخابات اور الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت ہے مغرب کی کیونکہ مغربی دنیا کا جو زندگی کا فکری بنیاد ہے وہ خالق سے آزادی اور خواہش کے علامی ہے اور اس فکری بنیاد پر انہوں نے اپنا جو شخصی کردار اپنایا ہے جس کو وہ تحضیب کہتے ہیں یا اجتماعی روابط کے لیے جو رسم و رواج وضع کیے جس کو وہ ثقافت کہتے ہیں جمہوریت کے نام سے اور اکثریت کے بہانے سے کیونکہ مسلم دنیا میں اکثریت یک سو انسانوں کا نہیں ہے بلکہ دوغلہ انسانوں کا ہے اور دوغلہ انسان دبتہ بھی ہے اور وہ لالس میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو اس لیے پھر ان کی اکثریت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور قانون کی لبادے میں اپنے فکر کو اور اپنے تحضیب کو اور اپنے ثقافت کو خدا پرست دنیا پر قانون کی لبادے میں مسلط کرنا ہے اب مثلا ہمارے پارلیمان نے دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھار ہمیں ایک بل پاس کیا جس کو فرانس جنڈرل بل کہتے ہیں اب اس کی بہت ساری صورت کئی متعدد صورت ہیں لیکن اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر حقیقی مرد نادرہ میں اپنے آپ کو عورت قائم گراج کرے یا حقیقی عورت اپنے آپ کو نادرہ میں مرد درش کروائے تو پھر یہ حقیقی مرد جو نادرہ میں عورت ہے یہ حقیقی اور نادرہ کے مرد سے نکاح کر لے گا اسی طرح جو حقیقی عورت ہے جو نادرہ میں مرد اندراج ہوا ہے تو وہ اس عورت سے جو حقیقی عورت ہے اور نادرہ میں بھی عورت ہے تو اسے نکاح اسے اس ٹرانس جنڈر بل سے ہم جنس پرستی کے لیے جو مغرب کی تہذیب ہے اس کے لیے راستہ ہمارا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہم جنس پرستی خدا پرست شرائع میں چاہیے وہ کوئی بھی شریعت ہندو کا ہو یا سکہ ہو یہودی یا عیسائی کا ہو جنس پرستی کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن پاکستان کے پارلیمان سے اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو یہ اس لیے کہ ہمارے لوگ یکسونی ہے دولے ہیں تو پھر وہ اپنے اس پارلیمان کے نمائندگی کے خاطر اپنا آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ کے لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دوسرے درجے پہ اگر الیکشن یا انتخابہ ضرورت ہے تو ہماری استبلشمنٹ کی کیونکہ ہمارا استبلشمنٹ جو ہے وہ مغربی مقاصد کا وکیل اور مفادات کا محافظ اپنے اس کردار کو شپانے کے لیے وہ جمہوریت کا لبادہ اور لیتے ہیں اور اس پورے کردار کا عمل با سیاسی جماعتوں پر اور جمہوری اداروں اور عوامی نمائندگی اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر بالفرد تقدیر آپ کو پبلک اوٹ دے اور آپ نمائندہ بن جائیں اور وہاں جا کر کوئی آپ کو ٹیبل پر چڑھا کے آپ سے مروہ بنائیں تو آپ قوم کے لیے کیلہ سکتا جیسا کہ یہ باتیں چلتی ہیں اور اگر آپ بہت بڑے نام کی شخصیت کے بارے میں اگر استبلشمنٹ کے ذمہ دارش پرشخاص کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ گاڑی کے ڈکی میں ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر سر جکھا کے ہماری سب کچھ سنتے رہتے ہیں یا ایک بہت بڑے رہبر یا جو سیاسی زہیم ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ننگی گالیاں سناتے ہوئی وہ سر جکھائے بیٹھے تو پھر اس سے خیر کا کیا توقع کی جاتا ہے تو اس لئے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ نہ ووٹ دو اور نہ ووٹ لو استبلشمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور ایک افراد ہے ادارہ ہمارا نہیں ہے وہ پھرایا ہے اس لئے کہ ہمارا استبلشمنٹ بین الاقوامی استبلشمنٹ کا زیلی ادارہ ہے البتہ اس کے افراد ہمارے اپنے ہیں تو اس لئے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پالیشیاں کچھ یوں ہوں کہ اداراتی مجبوری ان کی مسلم ہو لیکن شخصی ہم دردیاں ہمارے ساتھ شریک کریں تب جا کر کہ ایک موت دل پالیشی تاکہ نہ وہ جیسا کہ نہ سیخ جلے اور نہ کھباب